اچھا یہ بتائے جیگا اس ٹائم پر بکرز سب سے زیادہ امپورٹن چیز یہ ہے کہ کیا ملک اس تحکام کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا اگر یہ پارلیمنٹ چلتی رہتی ہے انہا اس چینج آتی ہے دار اس ایڈیفرن سٹوری لیکن اٹلیس وہ ایک دم سے الیکشن کی طرف جانے والا جو انسٹیبلیٹی ہوتی ہے وہ کم از کم نہیں آئے گی بٹ کیا اگر پاکستان تحریک انصاف کیونکہ آپ نے نو مائے کی بات کی اگر پاکستان تحریک انصاف واقعی میں سمجھتی ہے کہ نو مائے کا اب جو بیانی ہے وہ دفن ہو گیا تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ بیانی ہے ایک بار پھر سٹارٹ ہو گیا یا ایک بار پھر اس کے اندر جان پڑ گئی اس دن جز دن عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے تو جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کی کال دی تھی چاہے وہ پرامن ہو یا دوسری کال ہو یہ بات تو ایک طرح سے اعتراف جرم کے طور پر دیکھی جا رہی ہے امران خان صاحب نے جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کی کال دی ہے کہ آپ نے خود رپورٹ کیا ہے کور کیا ہے نہیں ضرائع کی خبریں چلی ہیں علی محمد خان صاحب for many days آپ نے اسے پوچھے موجود تھا ہے وہ دن عمران خان صاحب نے کنفرم یا ریجیکٹ کر دے میں آپ کو بتاتا ہوں خان صاحب نے یہ کہا کہ میں حراثت میں تھا میں کال نہیں دے سکتا تھا اور نہ میں نے کسی کوئی جگس پہ سپائی کی کہ احتجاج کریں ہاں 18 مارچ یہ 9 مئی کی بات نہیں ہو رہی 18 مارچ کو جب ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھے وہ گھر پہلا بولا گیا تھا اس سے پہلے تو امران خان صاحب نے پرمن احتجاج کی بات کی تھی نہ امران خان صاحب نے 9 مئی کی کال دی ہے نہ 9 مئی کیلئے امران خان صاحب نے کوئی جگہ بتائیے گا آپ جا کے وہاں کریں ہاں ضرورت قوم کے ساتھ یہ بوا کہ ایک محبوب لیڈر ایک سابق وزیراعظم کو ادھر سے کالر سے پکڑ کے رینجرز کے ہاتھوں سے کچھوایا گیا یہ نہیں بنتا تھا آپ نے فوج یا فوجی ادارے سے نہیں کرنا ہوتا یہ اگر ان پر کرپشن کا چارج تھا تو شاکھانہ کیس میں گرفتاری تھی تو نیپ کا کیس تھا اس پر پولیس آ جاتی ایک سیبر اچھا بسرہ یہ ہوا کہ جب قوم نے یہ دیکھا کہ رینجرز نے اٹھایا ہے تو جا کے وہ دون جگہوں پہ پہنچ گئے اگر پولیس نے اٹھایا ہوتا تو پولیس کے باہر اتجاج کرتے اس لیے عمران خان صاحب نے پرامن اتجاج کی بات کی تھی کہ ان کی جماعت نے پرامن اتجاج کیا نو مہی کی کالنگ کے نہیں تھی اور اس سے بھی آگے ایک سٹپ اور انہوں نے یہ تو پچھلی دو تین ملاقاتیں پہلے کی بات ہے یہ ریسنٹ ہفتے کی بات وہ بھی میں ادھر ہی موجود تھا میرے سامنے خان نے بات کی گریز دکھائی ہے سپیس دی ہے ایک سٹپ پیچھے ہٹے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ سی سی چی بھی فوٹیجز لاتے ہیں اس میں میرے کارکن آرسن کرتے ہوئے خودان آرسن مطلب اردو میں آگ لگاتے ہوئے اور تول پول کرتے ہو خودان خاصتہ ہمارا کارکن نظر آتا ہے خان صاحب نے کہا میں اس کو پارٹی سے نکالوں گا اور میں اس پہ معذرت بھی کروں گا اگر ثابت ہوتا ہے اور نو مہی پہ جلدرشل کمیشن کی بات کی ہے یہی بات مہترم ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اچھے آپ نے بڑی اٹریسٹنگ بات کی محمد خان صاحب یہ بڑی بڑی رسپونسبل سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ بھچر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں اگر ہمیں معافی مانگنی ہوتی تو ہمارا لیڈر ایک سال جیل میں نہ ہوتا نو میں اس وقت پاکستانی پاکستان کی عوام کے لیے ایک عذاب بن چکا ہے ہم معافی نہیں مانگیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے خود بولا ہے کہ اگر پرووو ہوا تو میں معافی مانگوں گا وہ کہہ رہے ہیں معافی نہیں مانگیں گے معافی مانگنی ہوتی تو مانگ چکے ہوتے ہیں سال سے جیل میں نہ ہوتے کچھ کلیریفائی کریں گے لیکن میں تو آپ کو عمران خان صاحب بھی بات کروں ان کے بارے میں یہ باب کی گئے کہ عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی مشروط معافی مانگ لی دیکھیں پہلی بات یہ ہے معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا معافی بڑا آدمی مانگتا ہے اگر غلطی کا احساس وہ اس کو اگر یہ لگے کہ اس نے غلطی کی ہے لیکن اس میں عمران خان صاحب نے کہا نا کہ پہلے آپ سی سی ٹی پی فوٹیچز رہ لی پہلے آپ نو مئی پہ جوٹیشن بنائیے اگر میرے کارکنان کا حصول اس میں نکلتا ہے میں معذرت بھی کروں گا پاڑی سے بھی نکالوں گا یہ بڑی اپورٹنٹ بات ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو شریف صاحب ہیں احمد شریف شاید نام ہے انہوں نے جو دو تین دفعات کی انہوں نے پہلے پرس ٹاپ میں مہینہ ڈیڑھیا دو مہینے پہلے ایک بات کی کہ آپ اس پہ جیسی بنائی ہے جوٹیشن کمیشن یا انکواری تو یہ بات جو ڈی جی کہہ رہے ہیں یہ تو فارمال پرائم مینسٹر ایک سال سے کہہ رہے ہیں مطلب ہے کہ یہاں پہ دو باتیں ایک ہو رہی ہیں دونوں چاہ رہے ہیں پھر کون نہیں چاہ رہا ہے اس کا جیڑیشن کمیشن کمیشن کون نہیں چاہ رہا ہے سپریم کورک کے جیڑے یہ کیا پتا سپریم کورک کی جیڑیشن کمیشن بنائے یا تو پھر وزیراعظم شہباز صاحب نہیں چاہتے کہ اگر وہ جیڑیشن کمیشن بنا دیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا شاید مسلم لیگ جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے شاید مسلم لیگ کے حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس مسئلے کا منطقی حل نہ لکھائے اور تحریک انصاف آپس میں برسر و پیکار ہیں مطلب پاکستان تحریک انصاف اس بات پر ابھی بھی بہت پختا یقین رکھتی ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان پی ایم اے لہن آ رہی ہے یہ بتا دیجئے کہ یہ اکٹوبر کے بعد جو خوشخبری کی باتیں گردش کر رہی ہیں پی ٹی آئی سرکلز میں اس کی کیا وجہ ہے لیکن میں قیاس آرائیوں پر زیادہ بات کرتا ہوں نہ میں نے کبھی آج تک بھی سیاست میں کبھی کوئی تاریخ دیئے کہ فلانی تاریخ کو فلانا ہو جائے گا وہ اللہ بزرگ و برتر کو پتا ہے مستقبل میں کیا ہوگا لیکن میں فیکس پر بات کرتا ہوں آج سے ساڑھے پانچ مہینے پہلے ابھی یہ ایلیکشن ہو گیا اس کے بعد جب ہمیں ہمارا منڈیٹ نہیں ملا اس کے بعد ایک سو چوراسی تین وان ایکی فور ٹھیک کی پیٹیشن نے جمع کر دی سپرین پورٹ کہ مہترم چیف جیسٹس صاحب اس پہ جلوشل انکواری کر جس طرح آپ کو یاد ہوگا دوزار چودہ میں ہماری درنا کا اس کے بعد ایک جیسی بنی تھی آپ کو یاد ہوگا تو جلوشل انکواری اس کے ہو جائے ابھی تک مہترم چیف جیسٹس صاحب نے اس کو نہیں اٹھایا تو یہ دو مہینے بعد چینج اف گاد ہو رہا ہے میبی اس کا ناظر میں بات ہو کہ میں چیف جیسٹس اگر آئے اور اس کو اٹھائے اس سے چیزیں نکلیں گے اصل منڈیٹ نکل آئے گا لیکن اگر میں سمجھتا ہوں یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور میں ہم دردی سے کہہ رہا ہوں کہ قاضی فائل جیسیہ صاحب چیف جیسٹس ہیں ہمارے ان سے اخزار اختلافہ ابھی قاضیانوں کے معاملے پر بن کا ایک فیصلہ آیا ہے جس پہ ماملہ پارلیمان میں اٹھا ہوا وہ پندرہ اگرس پورٹ پہ دوبارہ لوگ کمیٹنگ کے میٹنگ ہے لیکن کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے ملکہ کوئی چیف جیسٹس یا کوئی صدر یا کوئی وزیر آزان خدا نخواستہ بڑے نام کے ساتھ جائے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جیسٹس صاحب نے جب وہ فیصلہ کیا آٹھ سروری کا ایک مضبوط فیصلہ کیا کہ آپ الیکشن کیجئے لیکن وہاں چیز جیسٹس اور سپریم پورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی کہ صرف الیکشن ہونا کافی نہیں تھا وہاں اس کو آزاد شفاق ہون رہا تھا تو یہ چیز جیسٹس موطرم آگی فائی اسے ساتھ کی رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ جانے سے پہلے جو الیکشن ان کی حکم سے ہوا اس کی صفائی وہ خود کریں اس کی درمیشن انکواری کریں کہ وہ کام تھا جس نے فارم ٹوٹی سیون سے حملہ کیا لیکن کمیشنر راول پنڈی سرکاری افسر بات نہیں کرتا کمیشنر راول پنڈی نے سارا کچھا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے آپ مجھے بتائیے نیکہ بی بی آپ بھی بڑی عوید جنرللسٹ ہیں وہ کمیشنر صاحب ہیں کدھر مریخ پہ ہیں کدھر ہیں اسیاچین گلیجر پہ پہنچ گئے علی محمد خان صاحب کمپلیٹلی انڈرسٹانڈ میرے سیگمنٹ اس کا وقت ختم ہو گیا ہے لیکن ایک بات ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ وہ انشور کرے کہ فری این فیر انتخابات ہو مجھے بریک کی طرف جانا ہے